الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد یہ کتاب ہے لفتت الكبد الى نصیحت الولد لیل امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی اس کی دوسری فصل آج ہم پڑھیں گے اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی تھی اپنے لخت جگر کو اس کی پہلی فصل ہم پڑھ چکے ہیں یہ دوسری فصل الواجبات والفضائل والحمت العالیہ جو ذمہ داریاں انسان پر عائد ہوتی ہیں اور جن محازین اخلاق اور خیر کی صفات سے اس کو آراستہ ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں اعلی حمد درکار ہے اس کا بیان ہے اس میں فرماتے ہیں اول ما ینبغی نظر فیه معرفت اللہ تعالی بالدلیل یہ سب سے پہلی چیز جس میں غور و فکر کیا جانا چاہیے اور جس میں آپ کو اپنی توجہ صرف کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں دلیل کے ذریعے وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ رَأَ السَّمَاءَ مَرْفُوَعَةً وَالْأَرْضَ مَوْضُوَعَةً وَشَاهَدَ الْأَبْنِيَةَ الْمُحْكَمَةَ خُصُوصًا فِي جَسَدِ نَفْسِهِ عَلْمَ أَنَّهُ لَابُدَّ لِلْصَنْعَةِ مِنْ صَانِعٍ وَلِلْمَبْنَى مِنْ بَانٍ یہ بات معلوم اور متعین ہے کہ جو شخص آسمان کو دیکھے گا کہ بلند ہے اور زمین کو دیکھے گا کہ بچھا دیا گیا ہے وَشَاهَدَ الْأَبْنِيَةَ اور جو چیزیں بنائی گئی ہیں اللہ کی طرف سے محکم طریقے سے ان کو دیکھے گا خاص طور سے اپنے جسم کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ بنائے رکھی ہیں دھانچہ رکھا ہے یہ امیلیاں ہیں یہ آنکھیں ہیں تو وہ جان لے گا کہ اَنَّهُ لَابُدَّ لِلصَنْعَةِ مِنْ صَانِعٍ کہ اس صنعات کا کوئی صانع ہے یہ چیزیں یوں ہی نہیں بن گئی ہیں یہ مصنوعات وَلِلْمَبْنَى مِنْ بَانٍ اور اس دھانچے کا کوئی بنانے والا ہے یہ سب سے پہلے اس کو اللہ کی معرفت پر غور کرنا چاہیے ثُمَّ يَتَأَمَّلُ دَلِيلَ صِدْقِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم الی پھر غور کرنا چاہیے انسان کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بغام لائے ہیں اور جو ہمیں عطا کیے ہیں اس میں آپ صادق امین ہیں اس کی دلیل تلاش کریں وَأَكْبَرُ الدَّلَائِلِ الْقُرْآنِ اس کی سب سے بڑی دلیل قرآنِ کریم الَّذِي أَعْجَزَ الْخَلْقَ اَنْ يَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ جس نے مخلوق کو عاجز کر دیا ہے کہ اس کی جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر کے دکھائیں فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ وُجُودُ الْخَالِقِ جب ثابت ہو جائے گا انسان کے نزدی خالق کا وجود جل جلا بہو کا وَصِدْقُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم اور رضول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہو جائے گی وَجَبَ تَسْلِيمُ عَنَانِهِ الْشَرْعِ تو پھر باجب ہو جائے گا کہ وہ اپنی لگام حوالے کر دے شریعت کے ہاتھ میں اپنی زمام شریعت کو سوک دے فَمَتَا لَمْ يَفْعَل دَلَّ عَلَى خَلَلٍ تِعْتِقَادِهِ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ بات دلیل ہوگی کہ اس کے عقیدے کے اندر کوئی خلل تو پہلے اللہ کی معرفت حصیل کرنا انسان کے اوپر ضروری ہے پھر رسولوں کی رسالت کی صداقت کو جانے ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يَعْرِفَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ پھر اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کے کونسی چیزیں ضروری ہیں جو اس پر عائد ہوتی ہیں وضوح نماز زکاة اگر مال ہے تو والحج اور حج اور اس کے علاوہ دوسرے واجبات فَإِذَا عَرَفَ قَدْرَ الْوَاجِبُ جب واجب کی اہمیت پہچان لے گا قاما بھی پھر وہ اس کو انجام دے گا فَيَنْبَغِي لِذِلْ هِمَّةِ اَنْ يَتَرَقَّا إِلَى الْفَضَائِلِ حمد والے شخص کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ وہ فضائل کی طرف بلندی اختیار کرے فضائل کی طرف وہ اپنی نظر بلند رکھے فَيَتَشَاغَلَ بِحِفْضِ الْقُرْآنِ سب سے پہلے قرآنِ قریم کے حفظ میں مشغول ہو و تفسیر ہی اس کی تفسیر عظیم کو جانے بحدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرے و معرفت سیاری اور آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق و شمائل اور حالات کی واقفیت حاصل کرے و سیار اصحابی اصحاب اکرام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی سیرتیں ان کے واقعات جانے پھر بعد کی علماء اکرام کے لئے تخیر مرتبت الاعلا فالاعلا تاکہ اعلا کے مرتبے کو پھر اعلا سے جو اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اس کو وہ اختیار کرے اور اس کو اپنا آئیڈیل بنائے و لابدنا من معرفت ما یقیم به لسانه اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اپنی زبان کو کیسے درست کریں من النحو معلوم ہونا چاہیے معرفت طرف مستعمل من اللغہ اور لغت میں سے جو جو حصہ مستعمل ہوتا ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ہے میں deles پی workا ہے جو因為 جو انضاف شرکز جو حصہ سے درست کریں پیورم دوسرن بستمگیشہ موسیقی